ہلو فرنڈ سلام نمسکار سچرکال اگر پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آپ نے دنیا میں ایسے بہت سارے امیر لوگ کے بارے ہیں بھائی سنا اور دیکھا ہوگا جن کو دیکھ کر آپ کو بھی لگتا ہوگا یار کاش اپنی بھی لائف ایسی ہوتی لیکن آپ جو آگے اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں نا وہ آپ کی سوچ سے بھی پرے ہیں آئی مین برو ایک دم نیکس لیول والا تو بنے رہی ہے اس ویڈیو میں ان تک ہمارے سنگ ویڈیو کو کر رہے ہیں ہم شروع اب بھائی یہ ہے دنیا کا سب سے عیاش آدمی جو پہنتا ہے سونے کے جوتے اور اپنی گل فرنڈز کو رکھتا ہے کتوں کی طرح آہ آہ آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے لیکن اس سے بہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں جو گھنٹی ہے نا اس کو ہلا دو آمین بھجا دو یار پریس کر دو بیل آئیکن بھائی یہ ہے آسٹریلیا کا ڈرگ ٹائکون پریوس بین جسے کینڈی مین کہا جاتا ہے بھائی کینڈی مین تب چرچہ میں آیا تھا جب وہ اپنی پتنی اور گل فرنڈ سے جانور جیسا برطاف کر رہا تھا دونوں کو ایک ساتھ کتہ بنا کر گھما رہا تھا مطلب حد ہو گئی ہے میں آپ کو بتا دوں دو سال پہلے انسٹرگرام پر کینڈی مین نے ایک فوٹو شیئر کی تھی اس فوٹو میں وہ اپنی پتنی تائشہ اور اپنی گل فرنڈ کے ساتھ تھا آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ دونوں مہلائیں پکنی میں تھی اور ان کے گلے میں کتے کا پٹا بندہ ہوا تھا وہ گھٹنوں کے بل چڑ رہی تھی اس فوٹو پر کینڈی مین نے کیپشن دیا تھا ڈاگی سٹائل وہی اب کینڈی مین اپنے نئے کھلاسوں کو لے کر سرکیوں میں ہے اس نے بریزبین میں نئے انداز میں کچھ فوٹوز کلک کروائی ہیں اس کے ساتھ پانچ لڑکیوں کا گروپ بھی دکھ رہا ہے آپ ان لڑکیوں کو دیکھئے ان سبھی لڑکیوں نے ایک جیسا گوڑ کا بکل لگایا ہوا ہے وہی کینڈی مین سونے کا جوتا پینا ہوا ہے یہ سبھی لڑکیاں کی گل فرنڈ ہیں وہی آپ کو بتا دوں کہ کینڈی مین سوشل نیٹورک یا انسٹرگرام پر کافی زیادہ ایکٹیو ہیں وہاں وہ لیوش زندگی کی فوٹوز شیئر کرتا رہتا ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کینڈی مین کے پاس قریب 23 کروڑ روپے کا آلی شان بنگلہ ہے جہاں وہ تقریباً ہر دن شاندار پارٹی اورگنائز کرتا ہے اس بنگلے میں وہ اپنی گل فرنڈز کے ساتھ رہتا ہے اور روز پارٹی کرتا ہے اور اپنی پارٹی کی تصویریں انسٹرگرام پر شیئر کرتا ہے اگر آپ کینڈی مین کے انسٹرگرام پر جائیں گے تو بھئی اس کی تصویریں دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور آپ ایک بار یہ بار ضرور کہیں گے کیا لائف چیتا ہے یار یہ آدمی لیکن رکھئے یہ بتائیے آپ کس شہر سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اہاں اپنے شہر کا نام بتائیے اور سنگ میں بتائیے آپ کے شہر میں سب سے بڑی ہاتھ چیز کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگلے دوسرے ایک آیاش آدمی کے بارے میں وہ اس کا نام ہے ڈیل بلجیریان دنیا کا سب سے آیاش شخص کہلانے والا امریکی سٹار پوکر کھلاری ڈین بلجیریان حالی میں بھارت پہنچا ڈین نے گوہ میں آئیوجید بھارت کے سب سے بڑے پوکر ایونٹ انڈیا پوکر چیمپنشپ میں شرکت کی گوہ کے علیشان بگ ڈیڈی کروز پر ہوئے اس ایونٹ میں بھارت سمیت دنیا بھر سے پوکر کھلاریوں نے حصہ لیا حالکہ ان کا دورہ ان کی شخصیت کو لے کر زیادہ سرکھیوں مرا عمومن ہر سمائے درزن لڑکیوں سے گھرے رہنے والے ڈین اپنے کئی عجیب و گریب شوق لیے دنیا بھر میں جانے چاہتے ہیں انہیں سوشل میڈیا پلیٹفارم انسٹرگرام کا بھئی کنگ کہا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں ان کے انسٹرگرام پر 28.5 ملین فالوورز ہیں بوس یہ سپنا ہوتا ہے سپنا اور یہ بھی پورا نیو پتا لوگ کا بھئی ڈین کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب وہ امریکن سیل نیوی میں بھرتی ہونا چاہتے تھے لیکن کچھ کارونوں سے وہ بھرتی نہیں ہو پائے اس کے بعد انہوں نے اپنا بزنس سنبھالا اور ساتھ ساتھ میں پوکر کھلنے لگے سمجھے کہ ساتھ ساتھ بھئی ان کا کاروبار پڑتا گیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک سٹار پوکر کھلاری بھی بن گیا ڈینیس پورے ایونٹ میں چرچہ میں رہے اور اس دوران بھئی ہے جو انہوں نے گھڑی پہنی تھی اس کی بھی جم کر چرچہ آئی آپ جانتے ہو گھڑی کتنے کی تھی بھائی صاحب ایک کروڑ چھتیس لاکھ روپے کی اس گھڑی کا نام ہے ریچڈ میلی آر ایم ایلیون سیرو تھری اگر امریکی ڈالرز کی بات کریں تو ایک لاکھ ایک کیانوے ہزار پانچ سو ڈالرز بڑے بڑے لوگوں کی بھائی بڑی بڑی باتیں ہیں یہ بھائی ڈین کو دنیا کا سب سے عیاش آدمی اب یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے انسٹیگرام کی ان کی ہر تصویر ان کی لائف سٹائل کو بیعہ کرتی ہے کبھی کبھی ایک ساتھ کئی ساری موڈلز کے ساتھ نظر آتے ہیں تو کبھی وہ ساپ اور مگرمچ قسم کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں انسٹیگرام پر جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ جانتے کہ ان کی فوٹوز کیسی گھلسی ہوتی ہیں کبھی کبھی بھیانک ہتیار بھی چلاتے ہیں ایک دم ایڈوانس ٹیکنالوجی کے اور کبھی کبھی وہ اپنے ہتیاروں کا جکھیرہ بھی دکھاتے ہیں ان کے بارے میں جان لیا چلی اب ایک اور شخص کے بارے میں بتاتا ہوں ان کا نام ہے ٹونی ٹونٹین وہ یہ ایک ایسے اربپتی انسان ہیں جنہوں نے انسٹیگرام کی دنیا پر تہلکہ مچا دیا فورچیون نے اس اربپتی کو دو ہزار سولہ کا انسٹیگرام کینگ ہوشت کیا دو ہزار سولہ میں اس اربپتی کی نیٹ ورث پانس سو دو کروڑ آکی گئی تھی اس اربپتی کی لائف بھائی ایسی ہے کہ آپ دیکھیں گے نا یقین مانی آپ دنگ رہ جائیں گے آپ کہیں گے ہاں مطلب کیا ہے اتنا رہیس آدمی ہے یہ تین سو کروڑ کے یارٹ میں پارٹی انیس لکشری کاریں پرائیوٹ جیٹ سے گھومنا ہل ٹاپ پر رنگین شام اور بھی بہت کچھ ہے بھائی اس کے لائف میں تیرتالیس سال کے شخص کے پاس پیسہ سب سے ضروری چیز ہے ٹونی سے ایک انٹرویو میں یہ بات پوچھی گئی آپ اپنے جیون کی سب سے پانچ مہتو پونٹ چیز سے بتائیے تو ٹونی کا جواب تھا پیسہ 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 اور پیسہ مطلب بھائی کو صرف پیسہ چاہیے نائٹ کلپ کا بزنس کرنے والے سربپتی کی کمائی میں انسٹرگرام کا بہت بڑا رول ہے میں آپ کو بتا دوں انسٹرگرام پر اس کے پندرہ لاکھ فالوورز ہیں جنہیں اپنی لیوش لائف کے ذریعے انٹرٹین کر کے کمائی کرتا ہیں تین سو کروڑ کے یارڈ پر پارٹی ہوتی ہے 22 کروڑ کی رولز روائس ہے دیڑ کروڑ کی بھائی بینٹلے ہے ایک کروڑ کی مرسڈیز ہے 28 کروڑ کی لمبر گینی ہے ایسے کر کر کے ان کے پاس قریب 11 لکشری گاڑیاں ہیں ٹونی کے لیے پیسہ کمانا سب سے ضروری کام ہے تو ہی پیسہ کھرچ کرنے کا طریقہ بھی ان کا بہت الگ ہے ٹونی تین سو کروڑ کے اپنی پرسنل یارڈ پر موڈلز کے سنگھ بارٹی ہو کرنے کے لیے بھائی بڑے مشہور ہے آپ جانتے ہیں یہ گھومنے کے لیے قریب 268 کروڑ کی جٹ کا استعمال کرتے ہیں جیہاں ان کا اپنا پرائیویڈ ہے اپنی لیوش زندگی میں ٹونی کو کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے ان کا کہنا ہے پیسہ تو یار بہت لوگ کماتے ہیں لیکن انہیں زندگی جینا نہیں آتا ہے اگلی سلائٹ میں انسٹرگرام پر کس طرح کے فوٹوز شیئر کر کے کرتا ہے کم آئی بہ انسٹرگرام پر ٹونی کی فوٹوز کا کریز کا اندازہ اسی سے لگائے جا سکتا ہے کہ ٹونی کے فالوورز ہمیشہ ان کے اگلی پوسٹ کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور ٹونی کا پوسٹ اپلوڈ ہوتے ہی لائکس کی بھرمار ہو چاہتی ہے جس کا فائدہ انسٹرگرام کے ساتھ ساتھ ٹونی کو ہی ملتا ہے چلی بتاتا ہوں اب ایک اور شخص کے بارے میں بھائی یہ دنیا کا سب سے ایاش آتنی ہر رات قریب دو کروڑ روپے خرچ کر دیتا ہے آپ نے دنیا بھر میں ایک سے بڑھ کر ایک دھرم گروہ دیکھے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے دھرم گروہ کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں جو اپنی ایاشیوں کے لیے جانے جاتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ آپ نے ادنان اور اتکار جیسے ایاش دھرم گروہ شاید ہی کہیں دیکھا ہو یہ جانے مانے اسلامی دھرم گروہ ہیں اور اپنی شان اور شوقت اور ایش ورام والی زندگی کے لیے جانے جاتے ہیں ساتھ میں آپ کو بتا دوں ادنان ہر رات قریب دو کروڑ روپے لڑکیوں کے ساتھ بتانے میں خرچ کرتے تھے یہ مکہ دور پر ترکی میں ایک ٹی وی چینل پر دھار میں ایک پروچن دینے کے لیے پہچانے جاتے تھے بتا دے کہ ادنان کا اتحاس کافی روچک ہے وہی انہوں نے ایک عام انسان سے ایک پاپلر اسلامی دھرم گروہ بننے کا سفر اتنی آسانی سے تیہ نہیں کیا کہا جاتا ہے کہ ادنان نے انیس سو اسی میں ترکی کے اسٹامبول میں ایک اسلامی سنستہ اسطح پت کی تھی ان کی سنستہ نے کافی نام کمائے تھا اور بعد میں ان کی دولت اور شہرت اور زیادہ پڑ گئی لیکن آمدانی کی اصلی آئے ٹھونڈنے کا ذریعہ بہت مشکل تھا ریپورٹ کے انسار ادنان کی گرفتاری بھی ہوئی اور انہوں نے کافی وقت جیل میں بتایا کچھ لوگ ان کو خطرناک اور کٹر مانتے ہیں تو کچھ پرباہفشالی ویچارت مانتے ہیں بتا دے کہ ادنان نے اپنے ایک بھاشر میں کہا تھا کہ یہودیوں کی نرسنگھار جیسی کوئی گھٹنا اتحاس میں نہیں ہوئی تھی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں فیلحال یہ جیل میں ہے پولیس نے انہیں ان کے کچھ انویائیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا تھا اور ان کے اوپر لگے آروپوں کو لے کر ادنان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ان کے خلاف سازش چل رہی ہے اور بریٹین کی خوفیہ ایجنسیا اس سازش کا نطرت وکر رہی ہے اب ان کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا تھائی لینڈ کے کنگ کے بارے میں بھائی جن کا نام ہے مہا وزیرہ لونگ کون تھائی لینڈ کے کنگ مہا وزیرہ لونگ کون ورش دو ہزار سولہ سے تھائی لینڈ کے کنگ ہے اپنے پتا کی مرتیوں کے بعد وہ چونسٹھ ورشتی عمر میں تھائی لینڈ کے سب سے عمر دراس کنگ بنے ان کی نیٹ ورث قریب تین ہزار کروڑ ڈالر ہے یعنی کہ لگ بھگ دو لاکھ کروڑ روپے ان کی سمپتی کو کراؤن پروپٹی بیورو مینج کرتا ہے یہ بیورو سمپتیوں اور کئی بڑی کمپنیوں میں نویش کا بہت بڑا پورٹ فولیو ہے تھائی لینڈ کے کنگ کی سمپتی کے بارے میں کبھی کھلا سا نہیں ہوا لیکن ایکسپرٹس کے ایسا ماننا ہے کہ ان کی نیٹ ورث قریب چار دشملہ دو لاکھ کروڑ روپے سے ادھک ہو سکتی ہے تھائی لینڈ کیکنگ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا تراشا ہوا پانسو پینتالیس کرٹ گولڈن جبلی ڈائیمنٹ ہے چلیے اب آپ کو بتاتا ہوں سلطان حسنل بولکویا کے بارے میں بھائی برونائی کے سلطان کی سمپتی تیل او گیس انڈرسٹری سے جڑی ہوئی ہے دنیا کے سب سے بڑے محل میں رہنے والے برونائی کے سلطان حسنل کی نیٹ ورث قریب دو ہزار کروڑ ڈالر ہے یعنی کی قریب قریب ایک دشملہ چار لاکھ کروڑ روپے ان کے شاہی شان و شوقت کا اندازہ بھائی سیزر لگائے جا سکتا ہے کہ ان کے پاس چھ سو سے ادھک رولز روائلز کارے ہیں برونائی کے سلطان مہارانی الیزابیت دوتیہ کے بعد اس سمائے دنیا کے دوسری ایسے شاسک ہیں جن کا شاسنگال سب سے لمبا ہے اب بتاتے ہیں آپ کو سعودی عرب کے کنگ کے بارے میں یہ ہے کنگ سلمان بن عبدالعزیز السعود اگر سب سے امیر شاہی پریوار کی بات کریں تو بھئی سعودی عرب کا نام آنا سو بھاوک ہے سعودی عرب کے کنگ سلمان بن عبدالعزیز السعود کی نیٹ ورث قریب سترہ سو کروڑ ڈالر ہے ایک دشملہ دو لاکھ کروڑ روپے وہ سعودی کے کنگ پردان منطری اور سعود ہاؤس کے پرمک ہے سعود ہاؤس رولنگ روائل فیملی ہے چلیے اب آپ کو بتاتا ہوں ابودھابی یو اے کے کمیر آدمی کے بارے میں یہ ہے امیر خلیفہ بن جاہد الناہیان ابودھابی کے شاسک اور یو اے کے پریزیڈنٹ خلیفہ بن جاہد الناہیان کی نیٹ ورث قریب پندرہ سو کروڑ ڈالر ہے یعنی کہ قریب ایک لاکھ کروڑ روپے جبکہ ان کے پریوار کی بات کرے تو یہ آقلہ قریب دس گناہ ادھک ہو سکتا ہے وہ ابودھابی انویسمنٹ ایتھارٹی کے چیئرمین ہے یہ ایتھارٹی یو اے کے نو ہزار ساسسو اسی کروڑ بیرل کے ایکسیزوائل ریزرف کو مینج کرتی ہے یہ ایتھارٹی دنیا کی سب سے بڑی سوورین ویل فنڈز چلاتی ہے جس کے پاس اٹھاون لاکھ کروڑ روپے کی سمپتی ہے اسے ڈالرز میں بولو تو ترہاسی ہزار کروڑ ڈالرز دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کے سب سے امیر شاہی پریواروں میں بریٹین راج پریوار سب سے اوپر ہوگا تو بھئی آپ کا سوچنا بلکل غلط ہے نیٹ ورث کے معاملے میں بریٹش راج پریوار کو ٹاپ ٹین میں بھی شامل نہیں کیا جاتا ہے بریٹش شاہی پریوار کی نیٹ ورث قریب پینتیس سو کروڑ روپے ہیں یعنی کہ پچاس کروڑ ڈالرز ٹاپ ٹین امیر شاہی پریواروں کے سوچی میں دسوے ستھان پر مناکو کے پرنس ایلبرٹ دوتی یہ ہے جن کی سمپتی قریب سات ہزار کروڑ روپے ہیں یعنی کہ سو کروڑ ڈالرز اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سب سے امیر شاہی پریوار عرب دیشوں سے بھی نہیں ہے تو بھئی آپ نے جانا ہماری ویڈیو میں آج دنیا کے ٹاپ ٹین ایاش آدمیوں کے بارے میں جو اپنے شوق کے آگے پتہ نہیں اور کیا کیا کریں گے تو آپ کو ان میں سے سب سے اچھی لائف سٹائل کس کے لگی سب سے اٹریکٹیو بتائیے ہمیں کومنٹ کر کے سنگ میں ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں till then bye bye take care